سلام علیکم آج ہم سکیں گے جی پی ایس ٹریکر جی ایف زیرو سیون کو کیسے سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو جب بھی آپ کو یہ ریسیب ہو آپ نے سب سے پہلے اس کو ایک سو دو گھنٹے اچھے سے چارج کر لینا ہے اس ٹیم ہم نے اس ٹریکر کو فل چارج کر لیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی سیم لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جیس کی سیم لی ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے سیم کو انزرٹ کرنا ہے یہ جو ٹک والی سائٹ ہے نا یہ آپ نے باہر رکھنی ہے اور یہ اس کے اندر لگا دینی ہے سیمپل اس میں فل سائز کی سیم آئے گی جیسے ہی آپ سیم اس میں انزرٹ کر دیں گے اندر ریڈ لائٹ جلنے لگ جائے گی اس کا مطلب ہے یہ ابھی صرف آن ہوا ہے یہ چیک کر لیجئے گا اچھے طریقے سے کہ سیم ہلی نہ ہو سائی فٹ بیٹھ ہی ہو اس ٹائم آپ کو ریڈ لائٹ آپ بلنک کرنے لگ گئی ہے دس سے بیس سیکنڈ کے بعد وہ ریڈ لائٹ بلنک موڈ میں چلی جائے گی اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیوائس ایکٹیف ہو گیا اب اس ٹائم یہ ڈیوائس سیم ڈالنے کے بعد ایکٹیف موڈ میں چلا گیا اس کی کورنٹ کی لائٹ بھی بند ہو گئی ہے اس کو آپ کیپ کو واپس لگا کے اس کو یہاں رکھ دیں دوسرا کام آپ نے جو سب سے پہلے کرنا ہے آپ نے جو اس ٹریکر کے اندر آپ نے سیم ڈالی ہے اس نمبر کو اپنے موبائل میں سیف کرنا ہے جو اس ٹریکر کے اندر سیم ہے اس کا نمبر اپنے موبائل کے اندر سیف کر لیں جسنا میں اپنے اس موبائل میں وہ نمبر سیف کرنے لگا ہوں اور اس کا میں نام رکھوں گا ٹریکر جو سیم میں نے ٹریکر کے اندر ڈالی ہے اس کا نمبر میں سیف کر رہا ہوں اس موبائل میں اپنے اور اس کا نام سیف کر لیا ہے میں نے ٹریکر کے نیم سے اب آپ نے سیمپل رائٹ میسیج میں جانا ہے اور اس ٹریکر یہ جو سیم اس کے اندر ہے جس کو میں نے اپنے موبائل میں سیف کر لیا ہے آپ نے اس کو رائٹ میسیج میں جا کے سیمپل اس نمبر پر ٹرپل زیرو میسیج کرنا ہے ہاں دوسری میں یہ بات بتاتا چلوں جو آپ نے اس ٹریکر کے اندر سیم ڈالی ہے اس کے اندر آپ کا ہنڈر روپیس کا بیلنس ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈیوائس آپ کو ریپلائے کرتی رہے جو بھی آپ اس کو کمانڈ دیں اس کے اگنس چاہے آپ اس سیم پر بیلنس کروا دیں یا ایسے میس پیکیج کروا دیں یہ آپ کی مرضی ہے اب میں نے اس پر ٹرپل زیرو کا میسیج کیا اور مجھے ریپلائے آ گیا بائنڈ نمبر سکسکس فولی کہ میرا نمبر اس ٹریکر کے ساتھ بائنڈ ہو گیا یعنی کہ اب یہ صرف میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا سیمپل سیم ڈالی ہے ابھی میں نے تی سیکنڈ بعد وہ بلنگ موڈ میں گیا ایکٹیو ہویا ہے اس کا سیم کا نمبر اپنے موبائل میں سیف کی ہے اور اس سیم میں ہم نے بیلنس کی ہے بیلنس کرنے کے بعد سیمپل ٹرپل زیرو پر میسیج کی ہے تو یہ مجھے میسیج کا ریپلائے آ گیا اب میں اس نمبر پر کال ملاؤں گا جو اس کا ایک فیچر ہے کہ آپ اس میں کہیں بھی جہاں یہ ڈیوائس پڑھی ہوئی ہے اس کی اگر باتیں سننا چاہ رہے ہیں تو آپ سیمپل ہی کیسے سن سکتے ہیں اب میں نے جب بائنڈ کر لی اس کے بعد میں سیمپل اس نمبر پر کال ڈائل کروں گا یہ دیکھیں میں نے اس نمبر پر کال ڈائل کیا ایک بیل دو بیل تین بیل تین بیل ہونے کے بعد وہ جو ڈیوائس آٹومیٹکلی یہ کال ڈائل کر لیتا ہے اب اس ٹائم اس کا ریکارڈر آن ہو گیا آپ چاہئے تو اس کے اندر میموری کارڈ ڈال کے اس کے اندر ریکارڈنگ سیف بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی میموری کارڈ نہیں ڈالا وہ بھی سیم کے اوپر ہی ڈالتا ہے اگر آپ وہ ڈال لیں گے اس ریکارڈنگ سیف ہو جائے گی اب اس ٹائم میں نے سیمپلی اس نمبر پہ کال کیا اور تین بیلوں کے بعد اس ٹریکر نے آٹومیٹکلی وہ کال پک کر لی ہے آپ اس ڈیوائس کو جہاں بھی کسی کے بیگ میں کسی کے روم میں کسی کی گاڑی میں رکھیں گے اور نمبر ڈائل کریں گے آفٹر بائنڈنگ ٹرپل زیرو پہ جسے ہم نے بیچ کے بائنڈ بنایا ہے اور آپ نے صرف کال کرنی ہے اور اب آپ باتیں سن سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک ڈیمو دکھاؤں گا اس ٹائم میں کال چلی رہی ہے ہلو مائی تسٹنگ ہلو اب میں اس ٹائم ٹریکر سے بول رہا ہوں یہاں سے واز جا رہی ہے یہاں پہ تو آپ پورے پاکستان میں جہاں مرجی سے یہ جو ایکو آرہا ہے یہ ان دونوں کو پاس پہا ہے اس وجہ سے آرہا ورنہ ایک زرہ سے بھی نوائز نہیں آئے گا اگر میں ان کو دور لے جاتا ہوں تو نوائز کم ہو جاتا ہے تو یعنی کہ ٹریکر میں ہم بولیں گے تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے جساں سیمپل کال چلی رہی ہے آپ باتیں سن سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس میں میموری کار ڈالا ہوگا تو آپ اس کے اندر ریکارڈنگ سیف بھی کر سکتے ہیں اب اس ٹائم کال چلی رہی ہے یہ ایک منٹ کچھ کی چل گئی ہے اور جتنی مرضی لمبی آپ کال پورے پاکستان میں جہاں مرضی سے ڈائل کر کے سیمپل اس نمبر پر کال کر کے آپ باتیں سن رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی کال رسیف کرے گا اور ساتھ ہی آپ کو باتیں سننے لگ جائے گا اس کی بیک پر میگنٹ بھی لگا ہوا ہے میگنٹ سے یہ فائدہ ہے آپ جہاں بھی کوئی جگہ لوہے کی وہاں پہ اس کو اٹیچ کر دیں یہ وہاں پہ چپک جائے گا گاڑی میں جہاں مرضی اس کے کافی اچھا میگنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کی دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز آپ نے یہ اس میں سے سیکھنے والی تھی آپ نے اس میں سمپل رائیڈ میسیج میں جا کے ٹریکر کو میسیج کرنا ہے ٹرپل سیون یہ کمانڈ ہے یہ میں نے اس کو میسیج کیا ٹرپل سیون تو دس سے بیس سے تیس میکسیمم سیکنڈز کے اندر اگر ٹریکر کے سگنل آ رہے ہیں جو اس میں سم میں اس کے سگنل آن ہے تو وہ آپ کو آٹومیٹیکلی ابھی رپلائے کر دے گی میں نے اس کو میسیج کیا ٹرپل سیون لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس جو سم کے اندر ٹریکر والی لازمی طور پر بیلنس ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو رپلائے کر سکے اب یہ دیکھیں یہ مجھے اس نے خود رپلائے کیا ہے لوکیشن فروسپور روڈ نیئر کیمپ جیل شادمان لاہور پاکستان نیچے وہ پورا لنک آیا ہے جو گوگل پر اپن ہوگا اور ساتھ ہی بیٹری بتا رہا ہے کہ کتنے پرسنٹ یہ چارج ہے اس کو آپ نے فل نہیں رکھنا ہے اس چیم یہ سیونٹی تھری پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس نے ابھی اڈریس بھی بتا دیا اور ہمیں لوکیشن بھی بتا دیا جہاں پہ یہ ڈیوائس ہے ہاں میں سیمپل اس کو کلک کروں گا لنک کو وہ مجھے گوگل کروم پہ لے گیا کروم پہ جاتے ہی اس نے مجھے وہاں پین پوائنٹ بتا دیا کہ یہ لوکیشن یہاں پہ ہے جس کو میں ایزیلی زوم ان کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ اس ٹائم لوکیشن کہاں پہ ہے اور آپ بیک آ جائیں گے تو واپس آپ رائیڈ میسیج میں آ جائیں گے اسی طرح اس کے ساتھ جو کاپی ہے ایک منہ میں آپ کو وہ کاپی بھی دکھا دیتا ہوں اس کے اندر ساری کمانڈز لکھی ہوئی ہیں یہ اس کے ساتھ آپ کو کاپی بھی ملے گی اس کے اندر ساری کمانڈز لکھی ہوئی ہیں میں نے تو ابھی صرف دو یوز کی ہیں ٹرپل زیرو بائنڈنگ کرنے کے لئے اور ٹرپل سیمن لکیشن کے لئے لیکن آپ نے ریکارڈنگ آن کرنی ہے آف کرنی ہے آپ نے لکیشن مگوانی ہے اس کو بیٹری سٹیٹس چیک کرنا ہے جو مرضی ہے آپ نے اس میں سے چیک کرنا ہے یہ انگلیش میں بھی ہے اور چائنیز میں بھی ہے تو اس میں سب کچھ منشن ہے یعنی کہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے یہ جی ایس سم وغیرہ اور یہ اس میں کورڈ سارے لکھے میں ہیں سمپل آپ نے اس کے اندر ہم نے سمڈالی تھی وہ کورڈ سینڈ کرنے ہے اور وہ آپ کو یہ ڈیوائس خود ہی اس کے اکورڈنگ لی ریپلائے کر دے گی بس اس میں آپ کا بیلنس ضروری ہونا چاہیے یہ اگر بیلنس نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ریپلائے نہیں کرے گی لیکن کال ریسیف کر لے گی کیونکہ کال ریسیف کرنے میں کوئی بیلنس نہیں لگتا اور اس کے ساتھ یہ وائر بھی ہے آپ اس کو جہاں پہ بھی لگائیں اس کو چارجنگ کا پوائنٹ دیں گے تو یہ زندہ رہے گی اگر چارجنگ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں کرے گی اور دوسری جگہ جہاں پہ کسی سیم کے سگنل نہیں آتے وہاں پہ یہ ایکسیسیبل نہیں ہے ویسے یہ پورے پاکستان میں جیز چلتے ہیں زونگ چلتا ہے ٹیلی نو اور یو فون جونسا بھی سگنلز آ رہے ہیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں وہاں وہاں یہ ڈیوائس چلتی رہے گی یہ ساتھ وائر ہے آپ ایزیلی گاڑی میں یا جہاں پہ بھی اس کو لگائیں وہاں پہ اس کو چارجنگ کی کنیکشن بھی دے سکتے ہیں سیمپل انڈرویڈ والا اس کا چارجر ہے یہ نہ بھی یوز کریں تو اپنے موبائل کا بھی چارجر آپ اس کے ساتھ لگا کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو چارج کر سکتے ہیں